موسیقی بچوں کو دعائے بڑک و سلام فضا ہے میرا نام ہم تاروں سے ہوں گے ہم کلام شو ہے آپ کا اپنا تاروں سے کریں بارے کیا حال ہے ارے واہ فیزا آئی اللہ آئیتو مدو بالا نہیں بلکہ چھت بالا بالا لگ رہی آئیتے لگتا بنگلہ دیش چچیں گے وے ہی دی نہیں ماشاءاللہ فیزا ساری میں بہت پیاری لگتی ایسا لگتا ہے بمبو پہ تمبولہ بیٹا ہوا ہے بقاس ہی کیا آپ نے اس کے کوئی پیو سو نہیں بنے ناظر میرے آج کے پہلے مہمان ایک سیاسی رہنما ہے نوجوان ہے اور خاص طور پر نا سن سے ہمارے شو کے لیے آئے ہیں تشریف لاتے ہیں سید کمیل حیدر شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں تشریف لاتے ہیں کیا کیا سید کھا پڑی لکھیے تین اینہ بھی نہیں پتا کہ ودایاں بندر نہیں خوش رہے لیں دے چاچہ اتنا امیر کیوں ہو رہا ہے ودایاں نہیں لے کے ہاتھ پیر جوڑ کے کھڑے میں کیوں در کیوں رہے ہیں نہیں نہیں ایسا ہاتھ پکڑے ہوئیًا چھوڑ دیتے ہیں نیچے کر دیتے ہیں یہ نہ دا تعلق پیپل پارٹی نہ لے پیپل پارٹی اچکل کبر ایے یہی ہے ہمارے شو پر اکثر آتی جاتی رہتی ہے اب تو ہمارے شو کا حصہ ہی لگتی ہے مجھے تشریف لاتی ہے میمونہ قدوس پیاری لگ رہی ہیں ایسے لگ رہا ہے زیبرا میرے سامنے کھڑا ہے مجھے کچھ نہ کہہ دیں ماشاءاللہ میمونہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں ساری میں میں بھی لگ رہی تھی بہت دیر ہو گئی مجھے بھی یہاں پہ کھڑے تو تو زیر لگ گنڈیاں سانو اور تینوں روز بیہنے اس گھر کے زیر لگ رہی ہیں میمونہ ماشاءاللہ ساری میں کتنی خوبصور لگ رہی ہیں اینجل اگراج میں انگلیتے پٹی لے پیٹی ہیں ان کی بات کا جو سٹارٹ ہے نا وہ مت دیکھا کرو جہاں پہ فینش کرتے ہیں وہ دیکھا کرو بات تو تعریف سے شروع کرتے ہیں بیستی اینڈ میں ہوتی ہے حضا میں میمونہ کے ساتھ بتمیزی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا جائر ہے اس نے جو کرنی ہے اگے آپ کے ساتھ بات کا ساتھ بھی نہیں ہے میمونہ نے میرے پیچھے بلیٹ مارے ہیں یہ دیکھیں آکے پلیز یہی تو میں کہہ رہا ہوں میرے پیچھے بلیٹ مارے ہیں بلیٹ بڑے نام تشیفک کمیل صاحب یہ بتائیے کہ سولہ سترہ سال کی عمر میں تو لڑکے کرکٹ کھیل لے ہوتے ہیں گلی محلوں میں عشق و معشوقی کر رہے ہوتے ہیں یا پھر میوزک سن رہے ہوتے ہیں آپ سیاست میں آگئے انجیو پولیٹیکل ایکٹیوٹیز شروع کر دی اس کی کیا وجہ تھی اگدم سے آپ کو کیا سوجا کہ آپ نے اپنی جوانی برباد کر کے سیاست میں آگئے ہیں فیملی بیک گراؤنڈ شروع سے لے کے سیاست میں تھا میرے جو دادا تھے پردادا تھے شروع سے لے کے شاسی درانا تھا سید غلام شبیر شاہ جی ممبر آف پارلیمنٹ تھے سیونٹیز کے لیکشنز میں سکسٹیز میں میرے دادا تھے سید غوث علی شاہ شروع سے پاکستان کی تحریک میں ان کا پڑا ساتھ رہا ہے محمد علی جنہ صاحب کے ساتھ ابھی میرے والد صاحب موجودہ ممبر ہیں پارلیمنٹ کے بھی کیبینٹ کے بھی میں دوہزار پندرہ والا الیکشن میں نے لڑا بلدیات والا اس کے بعد شروع سے لے کے دوہزار آٹھ والے الیکشن سے لے کے پرپرلی پولٹکس میں آ گیا تھا الیکشنز میں لڑنا جو ہمارے کنڈیٹس ہوتے تھے ان کی سپورٹ کرنا آنا لیکن جو سٹارٹ ہوا سیاسی وہ میں نے ایک انجیو سے کیا ابھی بھی I'm the chairman of LCAG it's a local council association which based on all the chairmen and the mayors of Pakistan جو یہ بھی موجودہ بلدیاتی نظام ہے اسی پہ بھی ہماری ہی ارگنیزیشن نے پٹیشن ڈالی تھی جس پہ یہ بلدیاتی نظام ہوا اور جو اب دوبارہ پنجاب میں آپ نے دیکھا بحال کیے گئے ہیں سارے نازمین کو اور میئرز کو کیونکہ ان کے ٹینئور سے پہلے ان کو اتارا گیا تھا فیڈل گورنمنٹ نے تو اس پہ بھی ہم نے ہی پٹیشن دی تھی جس پہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تو وہ جو آگے ساترہ سال میں وہ انجیو بنائی اس میں یوتھ میں کام کر رہے تھے آپ کو یوتھ ایکٹیوٹیز جو ہیں جو یوتھ کانفرنسز کا ایک آپ کو یاد ہوگا دوزار آٹھ نو میں سٹارٹ ہوا تھا اس میں جو پائنیر تو میں اپنے آپ کو نہیں کہوں گا پانچ چھ پرسنٹ اگر کریڈٹ لینا چاہوں گا کہ اس میں پورے سندھ میں اور پاکستان لیول پہ جو یوتھ کانفرنسز ہوئی یوتھ پارلیمنٹ بنے تھے اس میں میں نے بڑا ساتھ دیا تھا اور سپورٹ کیا تھا باہر کیا بات مگر آپ نے میرے دوسرے سوال کا جواب نہیں دیا جو کام نوجوان کرتے ہیں جو انٹرسٹ ہوتا ہے اسے ایج میں لڑکوں کا آپ نے وہ کام بھی کیے ہیں یا بس سیاست ہی کیے ہیں نوجوانوں والے کام ابھی تک کر رہے ہیں کرکٹ کھلتے ہیں آپ گانے سنتے ہیں آپ عشق و معشوقی میں ہاتھ پیڑ ڈالے ہوئے وہ لوگ ہم سے کر لیتے ہیں وہ پیپل پارٹی والے نے گجی کیم کردے ہیں گم پا بھی دیندے ہیں تو پتا بھی نہیں لگن دیندے ساڑی انجیو ہے جی جی ساڑی چاچی نے انہوں نے ایک سلاحی مشین دے دو بچاری بیوہ ہو گئی ہے بیوہ کسنا ہوگی چاچا تے ہیں بیٹھا نہ انہوں خرچہ دیندے ہیں نہ بجلی دا بل دیندے ہیں نہ بچیاں دی سکول دی فیز دے 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 او دے اسے تے مریا ہی ہے نا صرف تے دو مشینہ دینیاں پہنی ہیں جی ہاں چاچی دا ایک پہلا خاوند بھی مار گیا نا چاچی کا پہلا خاوند چھوڑ اس کو تو ایک دن میں نے نا لائن میں کھڑا ہوگتے دیکھا برخہ پا کے چاچی کا نا میں نے کہا یہ برخہ پہن کے تم چاچی کا یہ لائن میں کیوں کھڑے ہو کہتا سلاحی مشین مل رہی ہے میں اپنے آپ کو بیوہ ظاہر کر کے سلاحی مشین لینی ہے انہوں پلا کس طرح پتا یہ بھی بیوہ بان کے لینڈے ہی سی ارہ میں تو زندہ ہوں کیسے بیوہ ہوتا ہوں اے بابا بھی نا بیوہ ہوتا دی لینڈ چھوڑا بھرکہ پا کے کھلوتا سی اچھو مار پہی کیوں انہوں نے ایتی ٹنڈوے اہلی انہوں نے کہا کیڑی بیوہ ہوتا ہے جدی ایت ڈی وہا ڈھٹی انڈے گئی اچھا کو شرمندہ نہیں ہویا اگو کہنے دیں اصل میں نا میں اپنی ویگ گھر بھول آئی ہوں میمونہ سیاست میں بھی کوئی انٹرسٹ ہے فیوریٹ لیڈر کون ہے سیاست میں ویسے انٹرسٹ تو نہیں ہے لیکن امران خان I think اچھا امران خان صاحب آپ کو پسند ہے کس وجہ سے he is passionate اس وجہ سے اور کوالٹیز اگر آپ ہمیں گنوائیں تو ہم بولیں بھی کہ اچھا ہاں کوالٹیز تو ہیں ان میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں جب پیپلز پارٹی کے رہنمار کو بھی پتا چلے مہنت بھی کر رہے ہیں اس کے لیے اور پیشنیٹ ہیں اپنے کام کو لے کے اور سب سے بڑی چیز I think پروفیشنل لائف میں یہی چیز ہوتی ہے فیزہ ہے نا کڑیاں نو خان صاحب دی کوالٹیزہ پتا نہیں ہوندہ بس سنانیاں لکس ویک کے پاگل ہو جانی ہے لکس بھی دورا تو ویکھی آنے قریب نو نہیں ویکھی کبھی اے ساڑا بابا بھی نا مقابلہ حسن چھ گیا سی باقی سارے انو نام ہویا سی انو ٹائی لکھر پیا جرمانہ ہویا سی وہ تو پہلی اری چرمانہ ہویا سی دوڑی اری گیا گولی دا آڈر ہو گیا باقی جیڑے وینر سن نا وہ اپنے کپل آگے پھر انڈے سن اے اوٹھے اپنا لینڈ نو پھر انڈے آسی مقابلہ حسن پتے میں بھی گئی تھی اچھا وہ حق کے بھتن ہی کان چلے گئے اے گئی سی مقابلہ حسن چھ گئے جتھے انہیں مقابلہ حسن ہے اچھا سپریہ کرنڈا ہے کہ دوبارہ نہ آیا اچھا سب اچھا کہ ایسی مقابلہ حسن چھ اے دن آل پارٹسپینڈ کوئی نہیں سی پھر بھی دسویں نمبر تے آئی وہ دے چھوش سی کہ چلو آئی تے صحیح یہ بابا بھی ایک مقابلے میں گیا مجھے کہتا ہے میں دوڑ میں دوسرے نمبر پہ آیا ہوں میں نے کہا ٹوٹس بند ہے کتنے دوڑ سے کہتا دو اے ساٹا چاچا بھی پہلے نمبر چاہے سے دوڑنچ کتھوں سکولوں کمیل صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کی سیاست کو آپ نے اپنے والد صاحب کی لیگسی کے لیے جوائن کیا یا پھر آپ پیپلز پارٹی کے سیاسی نظریے سے بہت زیادہ متاثرت ہیں دیکھیں سیاسی نظریے سے متاثر ہیں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو پیپلز پارٹی کی جو جدوجہد ان کا پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم نیو ورلڈ میں آئے ہیں نیو ورلڈ ایرہ میں آئے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے جن کی فیملیز کا پولٹیک سے تھوڑا بہت تھا یا ان کو پتہ تھا بینظیر صاحبہ کی جدوجہد کا بھٹو صاحب کی جدوجہد کا کیا کیا فائدے دیئے زلفکار علی بھٹو نے پاکستان کو جو ریکنیزیشن in the world what we got because of Z.A. بھٹو وہ ہماری نیو جنریشن کو بہت کم پتہ ہے اس پہ کام کر رہے ہیں تاکہ ایسے میڈیا کی ڈاکومنٹری بننی چاہیئے یا چیزیں بننی تاکہ لوگوں کو پتہ لگے جن لوگوں کا سیاسی فیملیوں سے تعلق ہوتا ہے ان کو تھوڑا بہت یہ ایج ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سیاسی کیا سسٹم ہے یا ان کو یہ سپورٹ ہوتی ہے کہ لوگ ان کو جلدی جان لیتے ہیں پہچان لیتے ہیں آپ کو وہ تھوڑا سا گراؤنڈ بنا بنایا مل جاتا ہے اس کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی بڑے ہیں دونوں چیزیں تو میں کیونکہ پیپلز پارٹی کا ایسے سپورٹر ایسے ورکر ایسے پارٹی کے لیے کام کرتا ہوں یا لوگوں کے لیے اس میں اپنا انپوٹ دیتا ہوں بیکوز جینرلی آئی تنگ کہ اس وقت پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی کو سیاسی جماعت نہیں ہے نشہ ہے جیڑا بندہ جیسے لگ جائے اوہ ساری زندگی ہوئی گاؤنڈا رہنڈا ہے پی پی چیز یہی ہے نشہ ہے تڑکی ٹالے اے کومیڈین نے اے نشہ ہی نے اصل ہچ بڑے بڑے جاز نے جڑے ہمیشہ اس کانٹر تھی لینڈ ہوندے جہاں میں سبھی کو بدلتے کا ہے یہ ویسے کی ویسی ہے نہ چھوڑی جائے پی پی چیز ہی ایسی ہے نہ چھوڑی جائے کیا پسطہ آپ نے ہو کی ہے لیڈرشپ آپ کی ینگ ہے اور ورکر آپ کے سارے بڑھے کھڑاں گے بڑھا کلو کیا ہے پیدا دل دل بڑھا ہاں دے تو بڑھا ہاں یہ تیری ہے مامونہ پھٹی ہو گیا نرملا آجتے جوانا جوانا میں تینو کی کیا ہے بڑھا کھوٹیاں مجھے کیوں بیس میں پیس رہے ہیں میں نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے ستر ستر سال کی ہو گئی ہو میں کب کرتی ہو یہ تو نہیں ہے کہ تم تیس تیس سال کے لڑکوں کو باتیں سنو بے جو کدے منڈے بڑھن دے چکران چونا اپنے آپنوں لکوانا کرا لیا نا بے جو خالے سے میں اپنے شکس پیک نہیں بھائے اور نام بکھائیں تیرے ٹیٹے چھوڑیاں بچیاں نہیں اور پانی پھلاو بھڑھے پوتر گئے ہیں بھڑھی آنگیں تو بھڑھی ہوگی تیری ہے فیدہ ساڑھیا تے بیک ہی نیجوانیاں بیک بچوں گوڑا نکلنڈے ہیں اور گوڑا نکلنڈے ہیں اپنا موڈانا کڈا لائیں بے جا مرملا اور کڑی پہلی آری آئی شاہ جی بھی پہلی آری آئی انہوں نے دس ملے چھ مینو سنجیدہ تے نو گنجیدہ تکین دیا اسی میں مونان رشتہ پیجندے چکچ پہیاں تسانو بھڑا کھین ڈائی آپ میری طرف رشتہ بھیجیں میں آپ کی طرف موت کا فرشتہ بھیجتے ہیں رشتہ ہو لیندے باچ پہلیں ے پیجارا جب انہوں نے تабат کے کے لئےaur سیکارہ باتے اacion ہم رکھونے تک نہیں طرف جارہی ہیں آپ میں بڑ راموں میں ایکٹھنگ کر رہی ہیں فیلم یو نہیں کرنا ف포 دائنہ کریا کارے کیا اگر کوئی اچھے فیلم آئے گی تو کروں گی پر شیل پر اٹھین گی کوئی اٹم سانگ کرنا ید ہے کیاک عائیٹم سانگ نہیں کروں گی اگر اچھے سکریپت ہوگی تو ضرور کروں گی ڈانس نمبر، رومانٹک سینز یا میں بہت رومانٹک انسان ہوں کر لوں گا میں تو آلڈی کہہ رہا تھا کہ کہ وہ بابا ہے ابھی اس نے کہا کہ میں بابا کو بہت پسند کرتی ہے کیسے کسی ایک کے ساتھ ہوتا ہے ہر کسی اوٹ پٹان کے ساتھ نہیں ہوتا اے وہ دیکھو وہ کہہ رہے ہیں صرف آپ کے ساتھ ہے کسی اوٹ پٹان کے ساتھ نہیں ایک تو آپ کی غلط فہمیوں کا میں کیا کروں وہ تمہاری غلط فہمیوں کا کیا کرے تو اُلٹ پلٹ حرکتان کیوں کرنا ہے بے شرما خبردار آج کے بعد میری مہمونہ کو چہرہ دیں دیکھیں خبردار جو آپ نے میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی تو اے بابا تو میری مہمونہ نہ فری ہونے کی کوشش کرنڈے ہیں چاچے اے اٹھے تو سمجھا رہے ہیں کہ میرا تھا پھیر چلنڈیا دو بٹکوں فری ہو رہی ہیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہہ رہی ہوں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں بے شرما سمجھ نہیں آرہی بچے تینوں کہہ رہی ہے آپ کیسے میری بات سمجھیں گے میں آپ کو منہ کر رہی ہوں اے قدو منہ ہوئے گا کیا میں آپ کو منہ کر رہی ہوں میں دسلنڈیا میری فیملی آئی ہے پھر بتمیزی کر رہے ہیں کیا کی کار جا کیوں میں آپ کا کوئی علاج ہے دنیا میں بتمیزی آپ خود کرتے ہیں اور کہتے ہیں دوسروں کو اے تیرے کوئی علاج ہے دنیا دے کیوں بتمیزی کرنے کڑیا نال اے جو ہونڈیا تیری بائیہ تو ہونڈیا تو وہاں نال ہے کہ کہہ وہ مینو کٹی جاندے ہیں حسن میں تو چاچے کو ہی کہہ رہی ہوں تُو یہ چاچا تُو یہ چاچا بھائیوں کہہ رہی ہے مامونہ یہ بتا ہاں پہ کپ جا رہے ہیں کیوں بچی سے اپنی کبر خودوانی ہے وہاں جا کے چاہ سکتر کریں فیضا میں تنوں کہہ رہا ہوں جدو میں کسا پیر چلا رہا ہوں بیچنا رہا کر اے تیرا پیر نہیں چلنا تیرے تو فیار ہی چلنے نے محبت میں فیار چلا ہی کرتے ہیں مامونہ پھر سنگاپور کا وزر کب رکھیں اے تیرے کو شدرے دے کرایا ہے نہیں تو سنگاپور کتھے جانے ہو بساں جب پھکی ویچنا لیا میں تو موریشس سے نیچے بات نہیں کرتا میں تینوں کجھ نہیں کہنا میں وہ بندہ پھٹنا جن نے تینوں موریشس یاد کرایا ہے میرے بات سنو موریشس کی بات نہ کرو دو موری پھل کے نیچے آکے جھان دینی ہے تُو نے اپنے باتا ہے یہ نہیں چاہتی کہ میرا تمہارا پیر اسٹیبلیش ہو فیضا تو آپ کو پسندی نہیں کرتی کیا بات کر رہے ہیں تمہیں کیا پتا میرے لیے اس نے کیا 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 ہے اس نے کیا 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 ہے میری خاطر اس نے دونوں وینے کاٹ لیتے جوزانہ اے دلی بوسے آسادلن لائے گی آنڈی ہے لگتا ہے بابا جی نا بہت خواب دیکھتے ہیں رات کو صبح اسی کو سچ مان لیتے ہیں اور میری خوابوں میں اکثر تم آتی کیے رہے تھے انو خواب آنڈے نے تیرے ورگے بابیاں تھے خواب چی نا چٹے چولے بزورگ آنڈے نے تو بندہ اٹھ کے بے جاندہ ہے اوہ آگے جانے میں نو لینے میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گا میں محمونہ کے ساتھ جاؤں دراصلے دے کل واپسی دی کنویس نہیں ہے ڈراؤپ ہونا چاہا رہا تو آڈے کل پھیر کیتی ہو میری محمونہ نا لے بات طویزی اب کبھو بات آیا ستر بدی تنو کیا ساتھے دوائی جیاں دے مسرد نہ آیا کر بابا کسی ڈاکتو نو جاک رہا ہے تیرا ہاتھ پاری ہو رہا مجھے بٹھا دو پر نہ میرا کٹنا نکل جائے گا بڑیاں نووے کے تو بابے نو دورے پینڈ لاک پینڈے نے پتہ نہیں موت کا دو پوے گی سویل سب اسلام آباد اور پنجاب میں آپ کے سیاسی مخالفوں کی ایک بات بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے کہ سندھ حکومت کی جو گورننس ہے وہ بہت خراب ہے وہاں پر صرف کرپشن ہوتی ہے کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو اس پروپرگینڈے کا جواب کیسے دیں گے آپ تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضرور ہنڈڈ پرسنٹ تو صحیح نہیں ہے کہیں پہ بھی کام لیکن اگر آپ کبھی سندھ کا اپنے ہیلتھ سسٹم دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا تو وہ اس وقت پورے پاکستان میں سب سے بہتر ہے نائسی وی ڈیز کی ہم نے سنٹرز بنایا ہے پورے سندھ میں ڈیویجنل وائز جہاں پہ فری آف کاسٹ علاج ہوتا ہے سٹنٹ پڑتے ہیں پنجاب سے لوگ وہاں آتے ہیں بلوچستان سے لوگ وہاں آتے ہیں اسی طرح گمبٹ میں ہم ایک گمز کا ہم نے بنایا ہے جہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اور جو کہ انڈیا کے بعد بہت سادہ لوگ جو ہمارے یہاں سے لوگ بیرونی کنٹریز میں جاتے تھے انڈیا پہ جاتے تھے وہ اب سندھ میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے گمبٹ گمز کے نام سے وہاں پہ سپورٹ آف سندھ گورنمنٹ وہاں پہ اس کا وہ ہوتا ہے ایس آئی یو ٹیز کے اسی طرح ہم نے پورے سندھ میں جو کڈنیز فیلیور ہے پورے سندھ میں ڈیویجنل وائز ایس آئی یو ٹیز بنائے ہیں کراچی میں آپ نے انڈیس ہاسپیٹل کا نام سنا ہوگا تو وہ بھی ابھی جو کووڈ چل رہا ہے آج کل یا ایسے بہت سارے جو جنرل چیزیں ہیں تو اس میں بہت زیادہ کام سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے پھر ایڈوکیشن پہ آئے تو وہ بھی آپ ڈیویجنل وائز ہمارے پنجاب کے بہت سارے دوست ہیں جب ان سے مناصرہ ہوتا ہے تو ڈیویجنل وائز ہمارے پاس یونیورسٹیز ہیں ہیلتھ پہ انجنئرنگ پہ آرٹس انڈ ڈیزائن کالجز ہمارے پاس بن رہے ہیں بنے ہوئے ہیں اور پھر وہ یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ کراچی کیا ہے انٹیریئر کیا ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں ایک ہی سندھیں ورلڈ بینک کے بھی ہمارے سب سے زیادہ جو پیسے ورلڈ بینک نے سندھ گورنمنٹ کو دیئے تو اس کا بھی ہم نے 90% جو الوکیشن ہے وہ کراچی پہ رکھی گئی تو یہ کام تو ہم سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے اور مزید اسی طرح کرتی رہے گی میں یہ سوال آپ کے توسط سے پوچھنا چاہوں گا کہ فیڈل گورنمنٹ نے تین سال میں کیا کیا ہے سندھ کو تو چھوڑ دیں پاکستان کے لیے کیا کیا ہے پاکستان میں کوئی ایک پروجیٹ بتا دیں کہ جو یہ لوگ لے کے آئے ہیں جو ان کے وعدے تھے وہ 50 لاکھ گھر کہاں ہیں وہ سب تو ہماری لیکن شاہ جی کیا ہے ایک کام کیا دیکھیں کریڈٹ دینا جائیے مہنگائی کیا ہوں تو میں شاہ صاحب پی ٹی ای دے خلاف نہ بولو نیتے خورشید شاہ صاحب دیکھیں آپ خورشید شاہ صاحب دو سال سے جیل میں ان پہ کوئی کیس ثابت بھی نہیں ہوا ایک ٹرائل چل رہا ہے اور ٹرائل کی بنیاد پہ ان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے ثابت تو آڑے تھے بھی ہونا مگر رہنا تسی اندر نہیں اوہ آج کلے نہیں مہد شاہ جی کہ اگلے نے کی کام کیتا تھے کی نہیں کیتا اوہ پہلے ہی اندر کر دیا باچ کیس لب دیا اب ہمارا سٹانز عوام کے ساتھ ہے اور یہ جیلیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز نے کاٹی ہوئی ہیں ان سے ڈرتے بھی نہیں ہیں اور اگر صرف اس بنیاد پہ جیل ڈالیں گے تو منظور ہے سر کوئی مسئلہ نہیں تو آڑے جیلے لیڈران تے ورکرانے جیلہ کٹیاں اوہ ہور لوگ سن تو اسی ممی ڈیڈی لیڈر ہوتا آڑے کو مینہ جیل نہیں کٹی جانی اسی راتہ نو رونے ڈیڈی کہاں ہیں آو اور جیل نامی ہور سی اور بندے بھی ہور سی ایک سو چتاری دا کیس پہندہ سی بندے خوشی خوشی جیل جاندے سی ہائی پاک کیا ہوندے سی لوگ کے ہار پہندے سی اگر ویدہ نشان منا کے ملے آج پروٹوکول لیندے سی ان سے جیلے پاک کیس ہی ایسا پہندے آ کہ بندہ میڈیا ٹرائل تو موچ پہندے پھردہ رندا اور اپنے بچے پوچھتے رہا ہوں ڈیڈی صحیح بتائیں آپ نے تھوڑی بہت تو کرپشن ضرور کی ایسے دنے ساری دنیا آپ کے پیچھے پڑی کو مال تو بنایا ہوگا نا ہمیں نہیں بتایا آپ نے دیکھیں ڈیڈی یہ بری بات ہے ایسے نہیں کرتے ہوں ساتھیا ملچ سیاست دانسی ہوتا ہے چاری کروڑ دا کیس پہ گیا کیوں؟ پوٹی انہوں چھڑ کے اپنے پے کے چلی گئی گندی چاری کروڑ اٹھے آئی میں نے انہوں تے ٹکا بھی نہیں دیتا تیرے بیڑے گھر مچالیاں پے کے کلہ کلہ چاری کروڑ کھا گیا او دو نا تینوں میں یاد آئی نا اولاد یاد آئی چیڑی جام کے میرے پلے پاتی تو ساری دنگی کہیں داریا میں مہماندار ہوں میں پانجلا گھر میں مینک بات سورہ ٹی وی دسٹیاں ہر چینل تے چلنٹیاں کے چاری کروڑ کھا گیا آب آم نے کی جکین کرنا جڑا میڈیا ٹرائے ہو رہے ہوں دو بچے نہیں ہوتے جکین کرتے نام اچھے چھپ کر جا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ویسے کوئی کیس بنے نہ بنے ان باتوں کے بعد ضرور بنے دوسرے ساتھیں چنگیں نہیں لگ دے اتو رو رو کے موں بیں گے کار رہے ہو ایک نا دے کیس نہیں پہندہ جدو بیمار ہون دے نا ڈبیاں آلا کھے اسی پہندہ ہے اور چنکر ہو کسی بد انوان پیو دیے بچے چپ کرو سیپا پانا لی ماں دیا بچے ہو تیری ماں سیپا پاندے سی میری بھی نارا لگی ہو اور لاشا سے چھ سو رو پیا کنٹا لے کے رونا لیا چپ کر جاؤ اے میمون نا ہم کتنے دکھی ہیں پاس آگے ہمارا دکھ باند دو دکھنا باند دو ان کے گلا دو بادو آس اے میمون نا میں کرپشن کر کے تمہارا لیے کروڑا رو پیا جمع کروں گا میں انجائے کروں گا تم جہلے بھگتنا اور نو کروڑا رو پیا دے رہے ہیں پہلے جا کریانی اللہ ٹائسو رو پیا مانگ رہے ہیں اور نو دے جا کے اور تیری جان نو روندہ رہنے آیا جدہ کروڑا دی کرپشن کروں گا ٹائسو بھی دے دیاں گا میں تو میں کرپشن کر کے آٹھ کروڑ کا گفت دوں گا تم پھر ساری زندگی تفتیشیں بھگتے رہنے وہ مہاورہ سنے ہیں آپ نے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا ہاں جی سنا تو اس پہ عمل کب کریں گے ہاں 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 ہوں ہاں 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 اے کدھی بھی نا ڈوب کے نہیں مارنگے کدھی بے شرمی بھی دنیا تو مکی ہے بابا ایک بار ڈوب گیا پانی میں یہ ڈوب گیا اس کا خوپڑا سہر طلا پانی میں ایک باری فضا پانلی ٹیک باری ڈوبی نہیں کیوں کدھی فٹی بھی ڈوبی ہے مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب زیادہ بہتر ہیں پولٹیکل چیزوں کو چلانے کے لیے سینئر ہیں سینئورٹی ہیں ان کے پاس پارلیمنٹ میں بھی ہیں اور ان کا ایک وزن کاٹ ہے تو اس وقتے رائٹ ناو شہباز شریف صاحب پلائینا نو کیوں چنگے لگ دیا کیوں؟ اوہ ستی سے دین دی گل نہیں نکر دیا عمران خان صاحب یا عارف علوی صاحب عمران خان اور عارف علوی برے خیال چاہ عارف علوی صاحب صحیح ان میں ایک فائدہ ہے کم از کم دان تو ہم صحیح سے بنوا سکے عارف علوی صاحب دانا اس کر کے لیا کہ انہوں نے پیار ہے تو پھر کیوں لیا؟ عمران خان صاحب دی خارس اچھا یہ بتائیے فواہ چودری صاحب یا پھر بابر آوان صاحب فواہ چودری صاحب دونوں حضرات انہ دی پارٹی چھٹکے گین فواہ چودری صاحب دا نا پلا کیوں لیا؟ جہاں وہ زرداری صاحب تے تنقید نہیں نکر دے اور انہوں نے دروازہ پورا نہیں بلکہ دی کھڑکی کھلی رکھیا جدرہ واپس آئید اچھا مولانا فضل ایمان صاحب یا پھر مولانا سراج الحق صاحب سراج الحق صاحب صحیح ہے وہ صحیح کام کر رہے ہیں صحیح چلیں گے اے پلا سراج الحق صاحب دا نا کیوں لائے رہے نے؟ دا سے حق پاوے ہاں لیا؟ مولانا فضل ایمان صاحب تو لڑکانے تو بندے کھڑے کر رہے نے؟ اے سمرو صاحب جی ڈی ایل ایم ملے پہنے لڑکانا چھے؟ اے سکر کے انہ نے اونہ دن دفتر سیل کرائے سی؟ مجھے ان کا یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ نے پی ڈی ایم بنائی ہے تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف تو ہمارا جو چھوٹا موٹا ان سے ناراضگی ہے وہ اسی بات پہ کہ جب آپ پی ڈی ایم بنا رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف اور لوکل ہی آپ پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں تو یہ تو سیاست نہیں ہوئی میرے خواہد سے آپ کا موقع واضح ہونا چاہیے تو اس سے بھی سرکار اس طرح دی بڑی سیاست کیتی یا او دو تسی کہنے دا یہ لوکل انائنز ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اس طرح آپ اگر ہسٹری چیک کریں گے کبھی بھی عوام کو دلجیتی مجھے ان میں سے کون آپ کے فیوئٹ ہے مجھے بتائیے میں آپ کو کچھ آپشنز دیتی ہوں مائرہ خان یا میوی شہاب مائرہ وصیم اکرم صاحب شوئے بختر صاحب شوئے بختر اور کدھر فیورر بنا لیا جے وہ تو پیٹس میں نے نیا کنپٹیاں سجا جا گیندہ مار مار کے تاڑا کی حال کرے گا اور جو دو ہیں جی جاندہ ان تو نجر بھی کشنی آنگا آؤٹ کرن تو بعد ایک پار لے جازبان جاندیا سرکار بلاول صاحبی عمران خان صاحب عمران خان عمران شاہ صاحب دیکھ لو اینک تاڑی لیڈرشپ پاپولر ہے میں ان کو بھی بلاول صاحب کا پتہ نہیں نا انشاءاللہ اب بتائیں گے ان کو اچھے ان کی باتیں اور کام اچھا لگ رہا شاہ جی کسے کہیں کہا نا انہا نو بریف کرن گے سائٹ تے جا گئے کی خوبیاں نا جی بلاول صاحب دیا درا سانویں دے دستو جیڑی اینہ نو دستنا چاہوں دے سانویں دست دیاں گے ساہی جی آفٹر دے شو بزار صاحب دی پرفارمس تے بلاول صاحب دیا خوبیاں عام بندے نو نجر نی آن دیا تے باستے بندے نو کافی پہنچیا ہونا چاہی دا اس سے کر کے شاہ جی دیکھو نا کڈے پہنچیا جیڑے سندھ تو لار پہنچ گیا اور لار پہنچ گینے نا تو اتے پہنچ انتی تیاری کر اے اتر ویخو میں مونہ قدوس جی آئے نہیں اے مونہ جی ایمی نہیں آئے انہوں نے ساڑھا پیار کھچ کے لئے آیا ہے تیرا پیار نہیں تیرا اہدار کھچ کے لئے آیا ہے اے مونہ جی دا میں پہلا کریشاں کس نے کہا ہے آپ سے میں تاڑ دیکھ انٹرویو سنیا ہو دا ہی توسی کیا لاب مولا جیڑ با آپ کے کان بج رہے ہوں گے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں بولا چلو تسی نہیں بولیا تے میں تے سون لیا نا اوہ تو مونہ کراش نہیں تو ایک دو دفعہ ہونا تا فراش صاف کیتا ہونے دکھ شیدے پچھے لکھیا سھی انتظار کر یا کراس کر اچھا مولا جیڑ نے تیز موٹرسکل کر کے نو کھڑا رہا ہے کہندہ میں انتظار کرنا تو کراس کر باپے نا کل بہت بری ہوئی ایک بندے نوں کہن دا میں میں ہوں اسپتال جانا کس طرح جاناں انہیں کا سرچیٹ مار آپ پی چلا جائیں گا ایک ٹراک دوسرے ٹراک نوں رسی پا کے کھچ کے لے جا رہا بابا کہن دا دیکھو یار سینس نے کنی ترقی کی تھی ہے نگی جی رسی نوں دو ٹراک لے کے جا رہا ہے بابے نے ملے ٹینٹ آن دی تکان پا ہی پورے ملے نے مارے آن انہیں بال بینن لے کے لوا تا جو دولہ شادی پہ ٹینٹ لگوائے گا اس کی فوت کی پہ ٹینٹ فری بابا ٹینٹ آن کا کاروبار کردہ سی ایک جگہ جان دے ہیں کہن دا لالو لالو فڈا فڈ ٹینٹ انہیں ٹینٹ لائے انہیں پھڑکے کٹےیا وہ کہن دا تیرے ٹینٹ نہیں آگے کہن نا ماف کر دے میرے اگلی گلی چھ لگے مولے جات نے بڑی مشکرانہ لیچارے نے گڑی لیتی کار لیا گیا صبح اٹھیا کہن دا میری گڑی دے دھو دروازے کسی بابا دو منزلی باسدے ویچھ اتلی منزل جب ہے گیا تھوڑی دیر بعد اتر گیا کہن دا اترے درائیوری ہے نہیں ٹینٹ جے جا رہا تھے لما پہ گیا سیٹ تے اور جڑا بندہ ہوئے اٹھ انہوں نے کہن دا آئے میں نو جان دا نہیں جڑا ہوئے بندہ ہوئے اٹھ آئے میں نو جان دا ایک تہڑا جا بندہ ہے کہن دا اٹھ کہن دا میں نو جان دا نہیں کہن دا کون دو کہن دا میں بماہر ہے بابے نے بابی کو پانی مانگیا کہ میں پانی دا گلاس دے اچھا وہ پانی دا گلاس لیا کہ آئی دے آپ ساؤں گیا پھر صویرے اٹھ کے کہن دا ایڈی تابیادار منگ کی ہی مانگنا کہن دی میری جان چھڑ دے چاچے دے ملے دے بیچے دا چیرمین بیوہ اور ترن سلاحی مشینہ مانڈنے دے چاچی بھی لینچ لگی اچھا میں ہاں کیوں اٹھا خطرہ کہن دے ایک نیچھ مار دینے ہفتہ کلاباز یہاں کھان دے رہن دے پتلا ہے ہی بیوکوفے اپنی منجی دے پیندال ستا ہے ایڈی بوڑی کہن دی پیندال کھو ستا ہے کہن دا تو سنے آنی مہود دا فرشتہ سرانے لواندار بابے دی سالگیرہ بابی نے پوچھے تو آٹی سالگیرہ دے کی گفت دا وہاں بابا کہن دے بس پیار نہ ویکھ لیا گار تے میری عزت کریا گار وہ کہن دے نہیں مہین گفتی دے نا بابے دے ملے چھوئی لڑائی وہ لڑوڑ کے سکون نہ پہ کے بابے نے پھے لڑائی شروع کرواتی کہن دا تو ستے چپ کر کے بیٹھے ہوتا نو گالاں کٹن ڈے جے بابا سویرے سویرے دہیں آلے نو کہن دا کلو دہیں او دہار دے دے وہ کہن دا اسی سویرے سویرے او دہار نہیں دے کہن دا شاپر چھپا کے ٹانگلا میں گیا رہنگ بجے لائے جانگا آب مولا جاٹ ایک شربت دی دکان تے جائے کہن دا ایک گلاس بنا بڑی لڑائی لہنگی انہیں گن لڑائی کہنا میتا میں تن پہن ہی دینے تیری میری لڑائی لہنگی اے مولا جان اپنے باجے لائکنا چنگی رکھے دے جانتے ہوتے اکسینٹ ہو گیا او سوارے باجے دکھ میں میں کہا پھر براتے باجے نہیں بجے کہن دا کوئی آبا سھ ہی ٹکرا کے باجے دے رہے بابا لمحے پہے کے موٹر سیگل چلا رہے ہیں میں کہا خیر ہے کہ میں نے چوک پہیئی ہے میں مولا جاتھ دے کار گیا تھے انہوں نے سارے واجے دیوارہ نہ ٹنگی ہوئے میں کہے واجے کیوں دیوارہ نہ ٹنگے کہ اندھر تو سوڑیاں نہیں بٹھی اندھر اترام کرنے ہیں مولا جاتھ نے واجے آنا کام ساڑ کے میڈیکل سٹور پا لیا یو دا بھی نہ رکھ لیا فقر پنجاب میڈیکل سٹور اے پتلا ہے دی فیصلہ باد بول بولک ایڈمی ہے جننے بھی انہیں ڈانسر رکھے ہیں سارے ڈیمج نے کسے دی لاتے ہیں نہیں کسے دی بہاں ہے نہیں کسے دی آکھ ہے نہیں ایک ڈورہ ہے سارے اپنی شکسیتیں اُلٹ گانے کردے نہیں مسلن وہ جڑا لنگڑا وہ پلا کےڑا گانا کردہ کےڑا جتی کسوری پہری نا پوری جتی کسوری پہری نا پوری آئے رب آوے سانوں ٹورنا پی آہا آئے رب آوے سانوں ٹورنا پی آہا آہا اوہ جیدی یہ کمانی ہے ہی ہاں وہ بھی گڑا گانا کردہ ہے وہ چھاڑ میری بینی نہ مرو تکاچ دیاں ونگا تے نہ توڑ بادو بادی کھری دانی پیار آئے بچھاڑ میری آہا بچھاڑ میری آہ ایک یہ دا دانکھا رہے ہو بھی یہ کاخی نہیں ہے گی وہ بھی اپنے تے گانا کراؤں گا دورو دورو اکھیاں ہمارے مونڈا پٹواری دا دورو دورو اکھیاں ہمارے مونڈا پٹواری دا نار پٹو لے بھرگی لوکو ہاں مر گئی دے نورو کوئے پوٹھے سدھے کردائی سارے مونڈا پٹواری دا مونڈا پٹواری دا دو میں پہری ہی ہے نکھا اچھا او کی گاں مجھے آئی نا جگ سے لاز مین اتنے زور سے ناچی آج کے گھنگرو شور گئے گھنگرو شور گئے ایک کے دا شگیر دا گھنگا ہے وہ دا گھنگا ہی گانا لگ دا مونڈا شہر لاہور دا میرے دل تے تیر چلائے اور کبھی الیکشن لڑکے کس نے ہاکچے بیٹھے جائے نہیں ناظر سنتے ہیں کچھ منفرد سی خبریں ہمارے شو پہ ہمیشہ کتنا ہوتی ہیں کچھ عجیب و غریب خبریں آج کون کون سی خبریں سنتے ہیں نرمل سے امریکی تحقیق کے مطابق مشکل میں مسکرانے سے آپ کا مو ٹھیک ہو جاتا ہے اور مولا جڑ تو چاہنا تیرا مو سدھا ہو جائے جب مسکرائے کر اے تے مو سدھا کر لے گا پر کسے نے ایدنال سدھے مو گال نہیں کرنی اے تے انا مسکین بندہ ایک دن فوت کی تو لڑکے آ گیا ایک دن فوت کی تو کار آ کر نا تو مو بڑا کے بے گیا کسی پوٹی نے کہا کی ہویا مو بڑا کے کیوں بے گیا کنگل لگ فوت کی تے گیا اتھے کسے نے میرے نا ہس کے گالی نہیں کیتی اے تے جتے بھی چاندہ یہاں تے ان کو مو نہیں لوندہ یہاں تے اتنا کوئی سدھے مو گالی نہیں کردہ اور واپسی تے اپنا مو لیا گیا یہ واپس آئی اندھا چاچا تے چاندہ ہے کہ ہر بندہ تے نال سدھے مو نال گال کرے چاندہ ہے اپنی تون لوا دے بابا جی تسی چوندے تا دنہ کوئی سدھے مو گال کرے گیبت چھاڑکے تے اگلے تے مو تے گال کرے اے او مو ہے جڑا بندہ کہن دا یارلا کسے نیک دے مطیل ہو آئی اے او مو ہے جڑا بندہ نہیں کہن دا یارلا صبح صبح کس منوز دا مو دخوا دیتا ہے اے او مو ہے جڑا بندہ کہن دا کہن دے دو میں ترے مو آلوے رہے ہیں بابی دا تے او مو کہن دے نگے نمو نہ متھا چین پاڑھو لتا تا سیتا مو جنہوں کہی دا مو چنگانا ہوئے گلتے چنگی کریا بولا جڑ دا مو ہے جنہیں لوکی نہیں کہن دے اے میں نو تیرا نہیں تیرے سائیاں دا مو مار دا چاچے دا او مو ہے جڑا بندہ کہن دا یار میں او دا مو دیکھے میرے دل ہو ہی اتر گئے ان نرمل دا مو ہے اس طرح جسنا کہی دا نہیں یہ مو اور مسور کی دال اے پتلے دا او مو ہے جڑا بندہ کہن دا نہیں اے یار چال میرے مو نو تھوڑا سالنو اور پا دے اور کیا خبر ہے لاہور کے چہری میں بی بی سے جدا ہونے کے غم میں قاون کی عدالت کی چھت سے چھلانگ لگانے کی کوشش سیم چاچے علی سٹوری او کتا او چاچی ایک دن کہن دی میں اپنے ماں پہ ہو دیکھار جا رہی کہن دا تو جائیں گی میں چھت تو چھال مار دے آنگی او کہن دی چھال مار میں تیری لاش تو اتھو ننکے چل جائیں گی چاچے نے کیتی لاؤ مرش اچھا جی چاچی ہے ساٹھی چہزے بات او انہ نے پچھا تو چاچے نہ جانا ہے یا اپنے ماں پہ ہو نال چاچی نے کیا میں اپنے ماں پہ ہو نال جانا ہوں او انہ نے پچھا پھر چاچے دا کی بنایا چاچی کہن دی جتھے میں جا مار کی اے بھی مکرے آ جائے گا چاچا بھی اگو ضرورت مند اے نے بھی کیڑی غیرت خوا دی کہ میں نو چھٹ کے اپنے ماں پہ آنال جا رہی ہے او انہ تو سب تو اگے چاچا ٹیچی چک کے جا رہی ہے او انہ نے کہا ہاں سی اپنی کڑی ترکڑا واپس لیا گیا ہے تو تو کیے تھے کرنڈیاں کہن دا جتھے چاچی ہوتھے چاچا گاندہ تو یہ ہوئی چوندے سونا کہ بچی تو اڈے کار رہو ہے ان بچی بھی تو اڈے کار رہے تو دمادی تو اڈے کار رہے اللہ نے ایک دی دھاں دو دیتے واچھا تو انہوں نے کار شیفٹ نہیں ہویا سی انہوں نے کار دا سارا انتظام بھی انہیں سام لیا سی پہلے انہیں جا کے اپنی سچ کو لو کار دی چابیاں لیاں پھر انہیں مٹھا بنا کے سارے اپنے سوریاں نکھوایا او دھا جا کے کہن دا میں تھے جوائی بان کے آیاں ہون ایس دیلیز تو میری لاش ہی جائے گی ایک بلی تا نماؤں دیاں مار دیتی او کیوں ہے انہوں نے کہا نماؤں لگیاں ماری کہن دا نہیں جو دا انہوں نے چوڑی ہو دا ماری ایک دن اے نہیں ہونا دا کوئی کام خراب کرتا او نا غشے نارن کاروں بھار کر دیتا ہے او دھا اپنے کار نہیں گیا او تھے گلی جی پھر انڈیا لے کہا ہونڈیا ہے میری چاچی کیامت ہوگی آج رسوا تیری گلیوں میں چاچے کی محبت ہوگی تیری گلی میں آتا سنم کسا جاچی کسما آتا سنم تیری آج ادھر آیا ہوں مگر کہنے یہ دیوانہ ختم کسا جاچی کی ملفت ہوگی آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی چاچے دے کارا لے آئے چاچے نو لین کہ سسرال چھ رہنا اچھی گل لیں آگو چاچا کہن دے یہ گلیاں یہ جوبارہ یہاں آنا نہ دوبارہ اب ہم تو ہوئے گھر جوائی کہ تیرا یہاں کوئی نہیں کہ تیرا یہاں کوئی نہیں چاچے دے کارا لین تو اس نے آل لگیا ادھر سم نے کون لگ پیا جوائیاں دا تن پرایا بے بابلا جوائیاں دا تن پرایا بے بابلا بابلا والے اپنے اپیدہ سامنے بے پیایا ل ال بے بابلا چاچے دے چ sinus بابے بابلے آساب م漏س نی جانا मینو بے بابلے آساب باز نی جانا موسیقی موسیقی